رحمت اللہ مسلمانوں اللہ کی رحمت سے ناومید مت ہو ناومیدی رکھنا یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے اللہ سے امید رکھنی چاہیے اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سالہ نبوت کی زندگی میں عطا فرمایا اور اس کے بعد حجرت ہوئی دس سال کا نبوت کا دور مدینہ منورہ کا ہے ان دس سالوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک بہترین سلوک فرمایا لوگوں کو کہ تانے سنیں مخالفتیں ہوئیں حملے ہوئے اپنا دفاع کیا ڈیفینس کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف بلاتے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنگ سے تنگ حالات میں بھی پریشان کن حالات میں بھی ہمت اور خوصلہ دیا صبر و تحمل برداشت کرنے کا حکم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں بھی نبی رحمت ہیں کہ آپ نے لوگوں کو تنگی اور پریشانی اور اسی طرح ناہموار حالات کا مقابلہ کرنے کی تعلیم دی اور حکمت عملی کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس دیا ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی تعلیمات سے دور ہیں ہم اپنے نبی کی ہدایات سے دور ہیں ہم اپنے نبی کی سیرت سے نواقف ہیں ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو جانتے نہیں ہیں ہم اسی لیے مسائب و مشکلات کا شکار ہیں اسی لیے پریشانیاں ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہیں تو اسی لیے میرے بھائیو ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف رجوع ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو اختیار کریں آپ کے ارشادات کو اختیار کریں اور ہم اپنے زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کریں اور تنگ سے تنگ حالات میں بھی زیادہ سے زیادہ دین کی طرف رجوع ہوں اور یہ ثابت کریں دنیا کو کہ مسلمان کسی بھی حالت میں اپنے دین سے پھرنے والے نہیں ہیں اپنے دین سے ہٹنے والے نہیں ہیں اسلام کو کسی حال میں چھوڑنے والے نہیں ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی صیرت کو آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عطبہ کے غلام تھے اور کیا کچھ ان کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی کتنا مارا گیا پیٹا گیا تبتے ہوئے ریت پر لٹایا گیا اور پتھر رکھ کر ان کے جسم کو تکلیف پہنچائی گئی نیچے تبتہ ہوا ریت ہے اور اوپر سے پتھر رکھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے نہایت صبر و تحمل اور شجاعت کا مظاہرہ کیا جب بھی ان کا مالک ان سے کہتا تھا کہ اب تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہو اب تو تم اسلام سے متنفر ہونے کا اعلان کرو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زباد سے نکلتا تھا احد احد یعنی اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گا تو یہ وہ نمونے ہیں اس طرح کے واقعات آپ دیکھیں بہت سارے ہیں صحابہ اکرام کے بے شمار واقعات ہیں کہ اگر ان کو سنایا جائے تو لمبی تفصیل ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیتی آفتہ لوگوں نے نہایت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ بلال کو بہت زیادہ ستایا جا رہا ہے تو ان کے مالک سے آ کر بات کی کہ اس غلام کو مجھے بیچ دو اس نے جتنا پیسہ مانگا ایک پائی انہوں نے کم نہیں کی کہا جتنا تم مانگو گے اتنا میں دوں گا اور اس کو پیسہ ادا کیا اور حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دی یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربانی اور اس طرح سے بہت سارے غلاموں کو خرید کر انہوں نے آزاد کیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں آپ کی حیاتِ طیبہ کو ہم دیکھیں کہ مشکل ترین حالات میں بھی حمت و حوصلہ سے کام لیا اور حمت نہیں ہاری اس لئے مسلمانوں کو موجودہ حالات میں بھی جو حالات ہمارے سامنے ہیں ان میں مایوس نہیں ہونا چاہیے حوصلہ اور حمت باقی رکھنی چاہیے اور اپنے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے کیونکہ ہماری بقا ہماری عزت اسلام کے ساتھ ہے اسلام کو چھوڑ کر نہیں اسلام ہی ہماری عزت و ناموس کا زامن ہے باقی کوئی نہیں اس لئے ہم اللہ تعالی سے زیادہ سے زیادہ قریب ہوں اور اللہ رب العالمین سے جڑیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بعض صحابہ گرام نے کہا حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ادعو علی المشرقین اے اللہ کے رسول مشرقین کے لئے بددعا فرمائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر مشرقین کے لئے بددعا نہیں کی خاص خاص موقعوں پر کچھ خاص لوگوں کے لئے تو آپ نے بددعائے کی ہیں خاص کوئی واقعہ پیش آ گیا جس سے آپ کو بہت تکلیف مہچی اس موقع پر آپ نے قنود بھی پڑا ایک مہینے تک اور لوگوں کے لئے بددعائے کی لانت کی لیکن عمومی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کے لئے بھی بددعائے نہیں کی آپ سے کہا گیا ادعو علی المشرقین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرقین کے لئے بددعا فرمائیے فرمایا آپ نے کہ میں لانت کے لئے مبوس نہیں کیا گیا میں لوگوں کو بددعا دینے کے لئے مبوس نہیں کیا گیا میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لئے رحمت تھے اسی طرح آپ دیکھیں مدینہ منورہ میں منافقین سے آپ کا سامنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا منافقین میں سب سے بڑا شخص اور منافقین کا سردار عبداللہ بن عبای رئیس المنافقین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے بعض موقعوں پر آپ سے فرمایا تھا آپ سے عرص کیا تھا اللہ کے رسول آپ حکم فرما دیں تو ہم اسے عبداللہ بن عبای کو قتل کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اگر میں تمہیں حکم دوں گا کہ تم عبداللہ بن عبای کو قتل کر دو تو لوگ مجھے کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں ظاہر ہے جو آدمی منافق ہے منافق اسے کہتے ہیں جو بظاہر مسلمان ہوتا دل سے مسلمان نہیں ہیں وہ لوگ مسجد میں بھی آتے تھے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے نماز میں بھی شریک ہو جاتے تھے یہ سارے عمل کرتے تھے لیکن اندر خانے مخالفت کرتے تھے اندر ہی اندر جڑیں کاٹتے تھے تو ایسے لوگ منافق تھے مدینہ منورہ میں اور ان میں سب سے بڑا منافق عبداللہ بن عبای تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سانجشوں کا علم تھا آپ کو معلوم تھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو رئیس المنافقین عبداللہ بن عبای کی قتل سے منع کر دیا اور آپ نے سنا ہوگا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس شخص کا بیٹا ان کا نام بھی عبداللہ تھا وہ صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے دل و جان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نصار تھے آ کر عرص کیا میرے عبا کا انتقال ہو گیا میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ اپنا کرتہ دے دے میں آپ کے کرتے میں اپنے عبا کو کفناؤں گا اور آپ میرے عبا کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں قبول کر لی اپنا کرتہ بھی دے دیا اور جا کر نماز جنازہ بھی پڑھائی اور اپنا لعاب دہن بھی اس کو لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن میں اللہ نے شفا رکھی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں بھی شفا تھی برکت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو چیزیں چھو گئیں تھیں اللہ نے ان میں بھی برکت پیدا کر دی تھی تو آپ کے کپڑوں میں بھی برکت تھی آپ کے تھوک میں برکت تھی آپ کے پسینے میں برکت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرص کیا تھا اللہ کے رسول یہ عبداللہ تو یہ منافق ہے آپ اس کا جنادہ پڑھائیں گے آپ نے فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع نہیں ہوگا میں پڑھاؤں گا میں اس کے لئے دعا کروں اللہ رب العالمین نے ممانیت کا اعلان کیا اللہ کی طرف سے اعلان آگیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرہتا فلن یغفر اللہ لہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے آپ کو استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے اگر آپ ستر مرتبہ بھی ان تستغفر لہم سبعین مرہتا ستر مرتبہ بھی اگر آپ استغفار کریں گے تو فلن یغفر اللہ لہم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہیں منافقین کے لئے دعا کرنے سے اور ان کا نماز جنازہ پڑھانے سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا اور اپنی رحمت کا فائدہ ان کو بھی پہنچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی میں کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی حتیٰ کہ آپ کے علم میں تھا کہ جب آپ کے آخری وقت میں آپ کو ایک یہودی کے یہاں دعوت تھی اور اس نے اس میں زہر ملا دیا تھا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اس زہر کی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مرد الموت میں محسوس ہوئی جب آپ کی وفات ہونے والی تھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کی تکلیف محسوس ہوئی تھی تو ایسے لوگ بھی تھے لیکن اس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے انتقام نہیں لیا آپ دیکھیں مکہ فتح ہوا مکہ فتح ہونے کے موقع پر لوگ گھبرائے ہوئے تھے لوگ پریشان تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشتر لوگوں کو معاف کر دیا چند ہی لوگ تھے جن کے قتل کا حکم دیا تھا ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو معاف کر دیا جب نونے آ کر اخلاص کے ساتھ معافی مانگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان چاہی ابو سفیان کو معاف کیا ہندہ کو معاف کیا وحشی کو معاف کیا اسی طرح صفوان بن امیہ کو معاف کیا اور اسی طرح بہت سے لوگوں کو عکرما بن ابی جہل کو معاف کیا یہ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرتے رہے اور آپ کی سخترین مخالفت کرتے رہے جب یہ کہا گیا حضرت عبداللہ حضرت عباس نے کہا اللہ کے رسول یہ ابو سفیان ہے یہ مکہ کا سردار ہے قریش کا سردار ہے باعزت آدمی ہے اس کو عزت عطا فرما دیں اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو عزت عطا کی رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول کر لیا اور ان کو عزت دی اس طریقے سے کہ مکہ میں جو لوگ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے انہیں بھی ہماری طرف سے امن و امان ہے ان کے لئے بھی رحمت ہے من دخل دارا بی سفیان فہو آمن جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو ہماری طرف سے امن و امان ہے اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ کی رحمت سارے لوگوں کے لئے عام ہوئی دشمنوں کو آپ نے معاف کیا اور ان سے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم آج کے دن تم سے کوئی مواخضہ نہیں ہے کوئی انتقام نہیں ہے کوئی بدلہ نہیں ہے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ یہ بیت اللہ کی چابیاں ان کے پاس تھی بیت اللہ کے قلید بردار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں ایک مرتبہ بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھنے کی خواہش کا ادھار کیا تھا عثمان بن طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اجازت نہیں دی منع کر دیا تھا کہ نہیں آپ کو ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے میں طالعہ نہیں کھولوں گا دروازہ نہیں کھولوں گا مکہ فتح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابی آئیں حضرت علی کے ہاتھ میں چابی تھی حضرت علی نے عرض کی اللہ کے رسول یہ چابی آپ ہمیں عطا کر دے زمزم پلانے کا کام ہم کو عطا کر دے بہت سی چیزیں چیزوں کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہم نے گزارش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا تالہ لگایا دروازہ بند کیا اور کہا عثمان بن طلحہ کہاں عثمان بن طلحہ کو بلایا اور کہا یہ لو اپنی چابیہ چابیاں انہی کے حوالے کر دیں اور یہ فرمایا کہ قیامت تک تمہاری ہی نسل میں چابی رہے گی اور جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا آج بھی انہی کے خاندان میں بیت اللہ کی چابیاں خانے کعبہ کو جو دروازہ ہے اس پر جو تالہ لگا ہوا ہے اس کی چابی آج بھی اسی خاندان میں ہے اور جب ملک بھی آتے ہیں تو وہی صاحب آ کر دروازہ کھولتے ہیں تب لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لئے بھی رحمت کا عام اعلان کیا وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لئے رحمت صحیح مسلم میں کتاب البر والسلہ والآداب ایک چپٹر ہے احسان و سلوک اور آداب کا بیان اس میں آپ جائیں پڑھیں تو ایسی حدیثیں ہیں کہ پڑھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس درجہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے اما عائشہ کی روایتیں فرماتی ہیں عن ام المؤمنین عائشة رضی اللہ عنہ قالت دخل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان فَكَلَّمَا بِشَئِنْ لَا عَدْرِي مَاهُ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے انہوں نے آپ سے کچھ بات کی مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا بات کی فرماتی ہیں فَأَغْضَبَاهُ انہوں نے اس طرح گفتگو کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے آپ کو غصہ آ گیا اور اس کے بعد فَلَعَنَهَا وَسَبَّهُمَا فَلَعَنَهُمَا وَسَبَّهُمَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لانت کی اور انہیں برا بھلا کہا بہت ناراض ہوئے کس انداز کی گفتگو انہوں نے کی فَلَمَّا خَرَجَا جب وہ دونوں چلے گئے قُلْتُو يَا رَسُولَ اللَّهُ میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرص کیا لَمَنْ أَصَابَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا مَا أَصَابَهُ حَادَانَ لوگوں کو جو خیر آپ کی طرف سے پہنچتی ہے یہ دونوں اس خیر سے محروم ہو گئے جو خیر آپ کی طرف سے لوگوں تک پہنچتی ہے یہ دونوں اس خیر سے محروم ہو گئے قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَا عَذَاكِ قَالَتْ قُلْتُ لَعَنْتَهُمَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عائشہ کس طرح یہ بات جو تم نے کہی ہے کہ لوگوں کو آپ کی طرف سے جو خیر پہنچتی ہے بھلائی پہنچتی ہے اس سے دونوں محروم ہو گئے کس طرح تو کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ نے ان کو لعنت کی ہے اور آپ نے ان کو برا بھلا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ اَوْ مَا عَلِمْتِ عائشہ تم کو معلوم نہیں ہے تمہیں پتا نہیں ہے مَا شَارَبْتُ عَلَيْهِ رَبِّ میں نے اپنے رب سے شرط کر لی ہے اہدو پیمان کر لیا ہے آگے کے الفاظ بہت شاندار ہیں آپ فرماتے اللہمَا اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اے لَا میں انسان ہوں اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا اما عائشہ سے عائشہ تم کو پتا نہیں ہے اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ میں انسان ہوں فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعْنَتُ هُوْ اَوْ سَبَبْتُ هُوْ میں کبھی ناراضگی میں کسی مسلمان کو لعنت کر دیتا ہوں اور کبھی اس کو برا بھلا کہہ دیتا ہوں اس سے ایک حالت میں فَجْعَلْهُ لَهُ زَكَاطًا وَأَجْرًا اے اللہ جو کچھ میں نے کسی مسلمان کو کہا ہے تو اس کے لیے اسے پاکیزگی کا اور رحمت کا ذریعہ بنا دے اللہ اکبر کسی مسلمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض ہوئے اور ناراضگی میں اس کو برا بھلا کہا یہاں تک کہ لعنت تک کی تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہوئی ہے اللہ سے یہ عد و پیمان کر لیا ہے کہ جب میں کسی مسلمان کو کبھی اس پر غصہ ہو جاؤں ناراضگی کا اظہار کروں کچھ برا بھلا کہہ دوں لعنت کر دوں اس پر تو اے اللہ تو میری اس گفتگو کو میری ان باتوں کو ان کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ اور رحمت کا ذریعہ بنا دے اللہ اکبر یہ ہے ممار صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی کو بھی مسلمانوں کے حق میں رحمت اور پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا اللہ سے اس کی گزارش کی اسی طرح صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے چھہ ہزار چھہ سو سولہ نمبر کی اسی طرح چھہ ہزار چھہ سو بائیس نمبر پر بھی حدیث اسی مضمون سے متعلق ہے اور اس چپٹر میں آپ دیکھیں گے کہ اسی مضمون کی حدیثیں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انا محمد بشر اے اللہ میں محمد بشر ہوں اب دیکھیں ان حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے بشر کا لبد استعمال کیا ہے بشر کہتے ہیں انسان کو اے اللہ میں محمد انسان ہوں بشر ہوں اب لوگ اسی پر جھگڑتے ہیں کہ صاحب بشر تھے کے نور تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً بشر ہی تھے اور میں نے ذکر کیا تھا کہ نور اس معنی میں کہ آپ کی دعوت نور ہے آپ کا پیغام نور ہے آپ کی ہدایت نور ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اللہم انا محمد بشر اے اللہ میں محمد بشر ہوں یغضب کما یغضب البشر مجھے غصہ آجاتا ہے کبھی جیسے کہ لوگوں کو انسانوں کو عصہ آتا ہے وَإِنِّي قَدْ اِتَّخَلْتُ عِنْدَكَ أَحْدًا لَنْ تُخْلِفِي لَنْ تُخْلَفَنِيهِ فَأَيُّمَا مُؤْمِنْ آدَيْتُهُ اَوْ سَبَبْتُهُ اَوْ جَلَتُهُ فَجَعَلْهَا لَهُ كَفَّارَةً وَقُرْبَتًا لَنْ تُقَرِّبُهُ بِهَا ناراضگی کو امت کے لوگوں کے لئے مسلمانوں کے لئے رحمت بنا دیا اب اسی چپٹر میں ایک حدیث ہے جو حضرتِ امیرِ مُعَوِیَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالق ہے اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو نواقف ہیں علمِ حدیث سے اور احادیث کے معانی اور مفاہین سے وہ اس حدیث کو بیان کر کے حضرتِ امیرِ مُعَوِیَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرتے ان کو تنقید کا نشانہ بناتے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف سے بغض پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ کسی بھی صحابی کے لئے ایک مسلمان کے دل میں بغض اور نفرت نہیں ہونی چاہیے اور کبھی کبھی بعض لوگ یہ بھی غلط پروپیگنڈا کر دیتے ہیں کہ حضرتِ امیرِ مُعَوِیَ کی مقابلے میں حضرتِ علی کا ذکر یہ ہم سب مانتے ہیں تمام اہلِ سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ امیرِ مُعَوِیَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ علی کے مرتبے کے نہیں تھے حضرتِ علی کا مقام بہت بلند ہے ان سے حضرتِ علی اور امیرِ مُعَوِیَ کے درمیان موادنہ نہیں کرنا چاہیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام ہے چھوٹے کم عمر لوگوں میں پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستقل اسلام کی خدمت میں لگے رہے جہاد اور جنگوں میں غزوات میں شریک رہے امیرِ مُعَوِیَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تو ان کے اور ان کے مرتبے میں زمین و آسمان کا فرق ہے لیکن جو لوگ مکہ فتح ہونے کے بعد بھی مسلمان ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول کیا ہے انہیں صحابی کا درجہ ملا اور ان کے لئے بھی درجات ہیں قرآنِ کریم میں اور احادیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے چیپٹر میں حضرت امیرِ مُعَوِیَ سے متعلق ہے وہ اسی زمن میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ چھ ہزار چھ سو اٹھائیس نمبر کی حدیث ہے صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے ہیں بچے ہیں کہتے ہیں کہ میں کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میں دروازے کے پیچھے جا کر چھپ گیا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو میں دروازے کے پیچھے جا کر چھپ گیا قالا فجاء تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ مارا ہے کمر پہ ہاتھ مار دیا جیسے بچوں کو پیار میں ہاتھ مار دیتے ہیں وہ جا کر چھپ گئے تھے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ادھب جاؤ بدع لی معاویہ اور معاویہ کو بلالاؤ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا کہ جاؤ معاویہ کو بلالاؤ آلہ فجئتو فقلتو ہوا یاکل میں گیا اور واپس آ کر میں نے کہا اللہ کے رسول وہ کھانا کھا رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے مجھ سے کہا ادھب فدع لی معاویہ جاؤ معاویہ کو بلالاؤ میں نے آ کر پھر کہا کہ معاویہ کھانا کھا رہے ہیں یہاں اس حدیث میں غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت امیر معاویہ سے جا کر نہیں کہا کہ تمہیں اللہ کے رسول بلالاؤں کہا جاؤ معاویہ کو بلالاؤں وہ گئے دیکھا کھانا کھا رہے ہیں آگر بتا دیا کہ اللہ کے رسول وہ تو کھانا کھا رہے ہیں اب لوگ یہاں ہی کہتے ہیں کہ صاحب معاویہ کو بلالاؤں تھا وہ آئے نہیں دیکھئے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی غلط ہے یہ مفہوم نکالنا غلط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عباس کی زبان سے کہ ہوا یاکل وہ کھانا کھا رہے ہیں آپ نے فرمایا اللہم آپ نے فرمایا اللہ اس کا پیٹ نہ بھر اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بن گئی اور اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے مال سے نوازا اور بڑی آسودہ زندگی انہوں نے گزاری ہے اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ اکرام کے راستے پر اور ان کے منحج پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں اس تعلق سے بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے اور بہت سی چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے قول قول لہذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهِ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَنَسْتَعِنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهِ وَأَشْهَدُ وَنَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرِ الْهَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متابعین پر حمد و صلات کے بعد قرآنِ مجید کی بڑی معروف اور مشہور آیت میں نے پڑھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی صفت کا بیان ہے کہ جو آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کسی کو حاصل نہیں ہے آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس صفت سے متصف نہیں کیا اور آپ کے بعد آنے والے دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان میں سے کسی کو بھی یہ صفت حاصل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی اور رسول تمام دنیا کے انسانوں کے لئے رحمت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام جیسا دین لے کر آئے یہ بھی آپ کے نبی رحمت ہونے کی بڑی اہم دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی رحمت ہونے میں اور اس کا فائدہ دنیا کے تمام انسانوں کو پہنچتا ہے مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی عام دنیا کے انسانوں کو بھی اور خواست کو بھی ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی رحمت ہونے سے فائدہ اٹھاتا ہے حجت الودا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان پر آپ غور فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں میں مساوات اور برابری کا درجہ لوگوں کو دیا ہے اگر چھوٹا اور بڑا ہے اونچ اور نیچ ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے انسان ہونے کے ناتے اولاد آدم ہونے کے ناتے ہر ایک کو برابر کا درجہ دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد رہتی دنیا تک موجود رہے گا جس میں آپ نے فرمایا تھا لا فضل لعربی على عجمی ولا فضل لعجمی على عربی ولا لأسود على احمر ولا لأحمر على اسود کلکم بنی آدم وآدم من تراب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت اور بڑائی حاصل نہیں ہے کسی کالے کو گورے پر برتری حاصل نہیں ہے کسی گورے کو کالے پر برتری حاصل نہیں ہے الا بتقوی الا یہ کہ کوئی محتقی اور پرہیزگار ہو کلکم بنی آدم تم سب آدم کی اولاد ہو وآدم من تراب اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ساری دنیا کے انسانوں کے لئے ہے کوئی کالا نہیں کوئی گورا نہیں کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں کوئی امیر نہیں کوئی غریب نہیں کوئی طاقتور نہیں کوئی کمزور نہیں ساری تفریقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کے تحت ختم کر دیا لیکن آج ہم دیکھیں آج ہمارے یہاں خاص طور پر مسلمانوں میں طبقاتی کتنے جھگڑے ہیں اونچ نیچ کے کتنے جھگڑے ہیں علاقائیت کے کتنے جھگڑے ہیں زبان کی تفریق کے کتنے معاملات اور اختلافات ہیں اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں رحمت ہیں کہ آپ نے ساری انسانیت کو ایک پیج پر لاکر کھڑا کیا اور تمام لوگوں کے درمیان جو تفریق تھی رنگ و نسل کی اس کو ختم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا تھا مسلمانوں سے اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ بَأَعْرَادَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ هَذَا وَفِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَفِي بَلَدِكُمْ هَذَا مسلمانوں تمہارا خون تمہاری عزتیں تمہارے اموال تمہاری دولت ایک دوسرے کے لئے حرام ہے اور اسی طرح آپ نے فرمایا تھا کہ کس طرح حرام ہے جیسے آج کا یہ دن یہ شہر اور یہ مہینہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم دی اس بات کہ تمہیں ایک دوسرے کی جان کا احترام کرنا ہے ایک دوسرے کے مال کا احترام کرنا ہے ایک دوسرے کی عزت و عابروں کا احترام کرنا ہے آج ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کہ آپ نے مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت و الفت سے رہنے کی تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا مال ناحق خانے کو منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی عزتوں کے احترام کا حکم دیا اس حکم پر اور اس رحمت سے ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں آج ہمارا معاشرہ ہمارا سماج ہمارے حالات ہمارے خاندان ہمارے علاقے کیا باقی اس رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں اس رحمت کو سمجھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ ہم سب کے سمجھنے کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کا احترام بتایا آپ جو پیغام لے کر آئے جو کتاب اللہ نے آپ پر نازل کی اس کتاب کی تعلیمات کو دیکھیں اس ناحیے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا قرآن کریم سنایا پڑھ کر اور یہ آیت سنائی دنیا کے بسنے والے انسانوں اس پیغام کو سنو نبی رحمت کا پیغام ہے نبی رحمت اللہ کا یہ ارشاد لے کر آئے ان پر یہ نازل ہوا اور وہ سنا رہے ہیں لوگوں کو کہ دنیا میں بسنے والے انسانوں میں ناحق کسی کا قتل کیا جائے گا تو ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے اور ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا میں بسنے والے لوگوں کو امن و امان سے رہنے کی تعلیم دی اتمنان و سکون سے رہنے کی تعلیم دی ایک دوسرے کے خون کو حرام قرار دیا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے لئے بھی خصوصاً غیر مسلموں کے لئے بھی رحمت ہے نبی رحمت ہیں آپ کی رحمت ان کو بھی پہنچی ہے آپ سیرت کا مطالعہ کریں اور سیرت کی کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو کئی سارے واقعات ملیں گے طائف کا واقعہ مشہور ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا آپ کے خون نکلا آپ زخمی ہو گئے نہائی تکلیف مہچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار و مشرقین کے لئے بدعا نہیں فرمائی ان پر لانت نہیں فرمائی ان کے لئے ان سے انتقام نہیں لیا بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے رہنے والوں کے لئے دعا فرمائی اللہمہ دی قومی فإنہم لا يعلمون اے لا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما اسلام کا راستہ دکھا دے یہ لوگ جانتے نہیں ہیں تو یہ ہیں وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ان کے مخالفین آپ پر حملہ کر رہے ہیں آپ کو زخمی کر دیا ہے اور اللہ کی طرف سے اختیار دیا گیا ہے طاقت ہے قوت ہے قدرتی طاقت ہے اللہ کی طرف سے قوت عطا کی جا رہی ہے کہ آپ فرمائیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور یہ پوری کی پوری قوم جو دو پہاڑوں کے درمیان آباد ہے پس جائے گی تباہ و برباد ہو جائے گی لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے لئے دعا فرمائی اسی طرح آپ مکہ کی وادی میں تیرہ سال کا نبوت کا دور بڑا عذیتناک ہے بہت تکلیف دے ہیں بے شمار تکلیفوں کا سامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیکن صبر تحمل برداشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصوے حسنہ سے ساری دنیا میں بسنے والے لوگوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آئیں گے زندگی میں حالات اوپر نیچے ہوں گے اور تمہیں آزمائے بھی جائے گا تم پر آزمائشیں آئیں گی تمہیں بہت سارے حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا تو اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے صبر تحمل برداشت حکمت عملی ان ساری چیزوں کو اختیار کرنا ہے اور حالات کا مقابلہ کرنا ہے مایوس نہیں ہونا ہے